ساہیوال میں جام بھاک چاروں افراد کی لاشیں چونگی عمر صدو پہنچا دی گئی ہیں اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود ہے نماز جنازہ کے بعد مقتولین کی تدفین بورے والا میں ان کے آبائی گاؤں میں کی جائے گی مزید بات کریں گے ارسلان حیدر سے ارسلان کب تک نماز جنازہ ادا کی جائے گی ہکین کی جانے سے ایک آ جا رہا ہے کہ ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ نماز جنازہ پھر اس کو روڈ پر شنگائی پولکین کے ادا کی جائے گی اور اس کی جو تیاریاں ہیں وہ برپور طریقے سے کرلی گئی ہیں اور اس کے بعد اب کیونکہ لوہہکین اور اہلے کھانا جو ہیں وہ کٹے ہو رہے ہیں اور ہی نگاہ انتظار کے جا رہا ہے کہ مگریب کی ازان کے بورا بعد نماز جنازہ جو ہے وہ یہاں سے اٹھایا جائے گا اور چاروں افراد کا جو سائیواز کانیا میں پولیس مقابلے کے دوران جن کو قتل کیا گیا ان کی نماز جنازہ پروز پروڈ پر ایک ساتھ ادا کی جائے گی قتل ہونے والوں میں جن میں خلیل، زشان، نبیلہ اور عریبہ بچی جو ہے وہ شامل ہے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو ایک ہی خاندان کی جو تین افراد ہے جن میں جو خلیل کی فیملی ہے اس کو پورے والا میں تین افراد کو تسپین کی جائے گی جبکہ جو زشان تھا اس کو لہور میں ہی اس کو جو ہے اپنایا جائے گا اور اب اس وقت بڑی تداد جو ہے وہ شہریوں کی اور علاقہ مکینوں کی اور جو چنئر امرتدو کے رہائشی ہیں ان کی یہاں پر اکٹھی ہو چکی ہے اور اب انتظار کے جا رہا ہے کہ جیسے ہی نماز جنازہ مغربی نماز پر اٹھایا جائے گا تو پروز پروڈ پر یہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی ٹھیک ہے نماز مغرب کے بعد جو ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے پانچ بجے کے قریب نماز جنازہ ادا کی جائے گی فیاض ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اپ ڈیٹس لیں گے فیاض بتائیے گا زشان کا جنازہ بھی ساڑھے پانچ بجے ادا کیا جائے گا حکومتی موقف اور سی ٹی ڈی کا موقف ایک ہی نظر آ رہا ہے بلکل ابھی جو ہے نماز جنازہ کے حوالے سے تمام طرح پیاری ہیں جو ہے وہ مکمل کرنی جنگ ہیں نماز جنازہ جو ہے وہ چنگائی پل کے قریب ادا کی جائے گی اور اس حوالے سے جو ہے تمام طرح انتظامات روستہ کی جانب سے بھی مکمل کر لیے گیا ہے تصویم کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو مقتلین کی لاشیں ہیں ان میں نشان کی جو تصویم ہے وہ لاہور میں ہی ہوگی جبکہ آشانہ ہاؤسنگ شکیم میں ہوگی جبکہ دیگر تین افراد ہیں جن میں خلیل اس کی بی بی اور بیٹی اس کی تدبین جو ہے وہ بورے والا کے قبرستان میں ادا کی جائے گی ٹھیک ہے فیاض ملک آپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہ افسوسناک سار نے ہاں کل پیش آیا ساہی وال کے قریب اڈا قادر آباد ہے جہاں پر ایک فیملی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا جس میں چار افراد جو ہیں وہ جانبہاک ہوئے اور اب ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اہلے علاقہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج چنگی عمر صدو کے مقام پر ہی ٹرافک کے لیے جو ہے فیروزپور روڈ کو بند کیا گیا میٹرو با سروس بھی بند رہی جبکہ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار نظر آئی جبکہ حال دل جو ہے وہ بھی غمغین نظر آیا آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے سانے حسائی وال میں جانبہاک چاروں افراد کلاشیں چنگی عمر صدو پہنچیں تو علاقے میں کوہرام مچ گیا اہلے علاقہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے